جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مولانا تارک جمیل صاحب نے آج سری لنکا کے ایمبیسیڈر سے پاکستان میں ملاقات کی اور ان سے مافی مانگی جی ہاں جی ان سے مافی مانگی اور کہا کہ میں پوری سری لنکن قوم سے مافی مانگتا ہوں مافی کا درخواست گزار ہوں کہ اس وجہ سے مافی مانگی وہ آپ کو پتا ہے کہ سیالکورٹ کے اندر جو سری لنکن شہری کے ساتھ ہوا وہاں پہ جس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے اس کا قتل کیا گیا اسی سلسلے میں آج مولانا تارک جمیل صاحب سری لنکا کے ایمبیسیڈر سے ملے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا آپ تارک جمیل صاحب کی یہ چھوٹی سی فوٹیج دیکھیں ان کا کلپ دیکھیں اس کے بعد پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے ہائی کمیشنر صاحب سے کہا جی ہم صرف مافی مانگنے ہیں کہ اس لیے نہیں اسلام کا پیغام ہے نہیں اسلام کا درسہ ہے تو ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں ہمارے لوگوں نے ظلم کیا ہاتھ جوڑ کے ان سے مافی مانگتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے مافی مانگتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو ممبر پہ ہر بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا جی آپ نے مولانا صاحب کی بات سنی جس طریقے سے انہوں نے آج جا کے سری لنکا کی قوم سے سری لنکا کے امبیسیڈر سے مافی مانگی یہ یقیناً کوئی بڑا شخصی کر سکتا ہے ایسی بات آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب کی ایک فالونگ ہے پاکستان کے اندر دنیا ان کو سنتی ہے کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے لیکن اتنے بڑے مذہبی سکولر کی جانب سے سامنے آنا اور جا کے سری لنکا کے سفیر سے مافی مانگنا اور کہنا کہ پوری سری لنکا قوم سے ہم مافی مانگ رہے ہیں میرے خیال میں یہ بڑا اچھا قدم ہے اور مزید جو ہمارے عالم دین ہیں پہلے بھی آپ کو پتا ہے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ہیں سری لنکا کے سفیر سے انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ اپنی سولیڈاریٹی بغیرہ شو کی ہے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ہم بھولیں نا جو ہمارے ملک کے اندر جو جنونیت ہوئی جو انتہا پسندی کا مظاہرہ ہوا جس طریقے سے اس بے گناہ شخص کا مرڈر کیا گیا اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اور جتنا بھی اس کے اوپر ہم شرمنگی کا احزار کریں وہ کم ہے اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اس کے اندر وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اور خدا کے لیے جو لوگ اس طرح کی انتہا پسندی پھلاتے ہیں اس طرح کی غلط چیزیں پھلاتے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھ کے پھلائیں ان کی باتوں میں آپ مات آئیں اور بڑی انہوں نے تفصیلاً وہاں پہ گفتگو کی اور کافی دیر وہاں پہ پہ پہلے اندر ان سے ملاقات ہوتی رہی مولانا صاحب کی اور ملاقات کے بعد باہر آ کے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کرے لیکن جس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھی اور آپ کے ذریعے آپ کی پوری قوم سے پوری سری لنکن قوم سے معافی مانگتا ہوں یہ بیسیکلی انہوں نے ایک طرح سے ہمیں بھی آئینہ دکھایا ہے ہماری جو پوری قوم ہے اس کو بھی انہوں نے آئینہ دکھایا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو حرکت ہے یہ کتنی سنگین حرکت تھی اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان اسلام مذہب ہر چیز کیس طرح بدنام ہوئی ہے اور بڑا اچھا ان کا یہ جسچر ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں سارے لوگ اس کے اندر جو ملوث تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں بہت سارے دوست میسیج کرتے ہیں بہت سارے دوست کومنٹ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت ہے اس میں روز اس طرح واقعات ہو کسی ہفتے آپ دیکھ لیں واقعہ ہوا پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے جب ان کے بارے میں کوئی بات کرو تو وہ نیچے کومنٹ کر کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اپنے ملک کے اوپر بات کرو یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر غلطی ہوئی ہے ہم لوگوں نے غلطی کی ہے غلطی نہیں کی ہے ظلم کیا ہے بربریت کی ہے جنونیت کی ہے اس کی جتنی بھی ہم معافی مانگیں وہ کام ہے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ظلم جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے یہ ہو نہیں سکتا اگر جو نہیں اٹھاتا وہ بڑا ہی بے ضمیر شخص ہے اینیوی جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس واقعے کے اندر ملاوث جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا گیا جو لوگ آپ نے دیکھے جس جس کا جو جو کردار تھا یہ سب گرفتار ہو چکے ہیں ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں بہت سارے جو لائرز ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان کے مقدمے نہیں لڑیں گے یقیناً بعد میں لائر وغیرہ تو مل جائے گا ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ لائر نہ ملے لیکن اس حوالے سے جو تحقیقات جاری ہیں ابھی تک اس میں یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کچھ لوگ اس کے اندر انہوں نے جان بوجھ کے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ورغلایا ان کی اپنی کوئی عداوت تھی اپنے مسائل تھے وہ جاتا ہے کام کے اوپر کسی کو ڈان ڈپٹ ہو گئی کام خود نہیں کرنا کام چوری کرنا تو اس سلسلے میں ان کو شکایت تھی اس شخص سے اور وہ اس ساری چیز کو انہوں نے اشتعمال کیا اچھا اب جو مولانا تارک جمید صاحب نے سری لنکا کے سفیر سے معافی مانگی ہے اس موقع کے اوپر ان کی اندر بھی سری لنکا کی سفیر سے گفتگو ہوئی کچھ جو سفارتی لوگ ہیں ان سے میری اپنی خود بات ہوئی سری لنکا سے جن کا تعلق ہے ان سے میری خود گفتگو ہوئی سلسلے میں تو جو تھوڑی سی میں آپ کو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں جو سری لنکا سے فیڈ بیک آ رہی ہے ایک تو وہاں پہ بڑا غم و غصہ ہے ان کو اس طرح کے پیغامات بھیجوائے گئے کہ آپ کھل کے اس کی مضمت کریں اور یہ کہیں یہ بیان دیں صدارتی سطح کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر کہ جو ہمارے بے گناہ شہری کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوا اور یقیناً وہاں پہ ظلم ہوا وہاں پہ مطلب پاکستان کے اندر ظلم ہوا اس حوالے سے سری لنکا کو پیغامات بھیجوائے گئے مختلف ممالک کی جانب سے مختلف سفارتی میٹنگز کے اندر اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ آپ یہ میسج دیں یہ بیان جاری کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے شہری کے ساتھ ظلم ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی ہے وہاں پہ دہشتگردی کے مسائل ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ہم آپ کی مکمل سپورٹ کریں گے قوام متحدہ کے لیبل تک اس چیز کو اٹھائیں گے یہ باتیں سری لنکا کو کہی گئیں اور بڑی عالی سطح کے اوپر کہی گئیں اور یہ میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں جو مجھے پاکستانی سفارتی حلقوں سے بھی اور سری لنکا کے حلقوں سے بھی جو میں نے کٹھی کی ہے ان کو اس طرح کے پیغامات بھیجوائے گئے سری لنکا کے صدر نے ان کے وزیراعظم معاف کیجئے گا ان کے وزیراعظم نے غم و غصے کا اظہار کیا افسردگی کا اظہار کیا لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ان کا جو بیان تھا ان کا پہلا ہی بیان یہ آیا کہ ہمیں اس کے اوپر افسوس بھی ہے اور ہمیں اس کے ساست اعتماد بھی ہے کہ عمران خان حکومت اس حوالے سے تحقیقات کرے گی اور جو مجرمان ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ملیں گی تو سری لنکا کی قوم نے جتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ان کی لیڈرشپ نے جتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا آج اسی طرح تارک جمیل صاحب نے بھی ہاتھ جوڑ کے ایک طرح سے ان سے معافی بھی مانگی اور ایک طرح سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور یہی وہ چیز ہے جو ہم سب کو بھی کرنی چاہیے ہماری تمام قیادت کو کرنی چاہیے میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ہم یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں جو اس فیملی کے ساتھ گزری جو اس شخص کے ساتھ گزری اور جس طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پہ ظلم کیا اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے لیکن آج تارک جمیل صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ہاتھ جوڑ کے اس قوم سے معافی مانگی اور اس قوم سے معافی مانگی جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ان لوگوں کے خلاف تو بات کی اور یہی کہا کہ ہمیں پوری اس چیز کے اوپر جسے آپ کہہ سکتے ہیں پورا یقین ہے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان کی حکومت ان لوگوں کے خلاف معاف کی جائے گا ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے گی اور پاکستان کی حکومت نے ایکشن بھی لیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے بھی اس کی تعریف کی گئی کہ جس طریقے سے پاکستان نے ایکشن لیا ہے جتنی تیزی سے پاکستان نے ایکشن لیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ تعریف کسی اور نے نہیں بلکہ انڈیا کے ایک سابق سینئر پولیس آفیسر نے جس طریقے سے لکھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ ان کا ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جتنی تیزی سے پاکستان نے ایکشن لیا ہے ان جانوروں کے خلاف ان ظالموں کے خلاف اگر ہمارے ملک میں بھی اس طرح ایکشن لیے جاتے تو صورتحال بہت زیادہ بہتر ہوتی تو یہ اسی ایکشن کا نتیجہ ہے جو حکومت پاکستان کی جانب سے لیا گیا کہ اس کے اوپر پھر دنیا بھی تعریف کر رہی ہے لیکن once again یہ ظلم ہوا پاکستان کے اندر اور اس کے اوپر ہمیں ایز قوم شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا ہمارے ملک میں اور وہی بات مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی کہی کہ جو بھی بندہ آکے کچھ بھی بولنا شروع ہو جائے خدا کے لیے اپنا دماغ استعمال کریں مذہب کے نام پہ سیاست کے نام پہ فقہ کے فرقے کے نام پہ یہ لہسانیت یا زبان یا کسی بھی نام پہ اس طرح کی انتہا پسندی اور جہالانہ روئیوں سے گریز کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ تینکیو